دوستو مشکل ٹائم میں کوئی کسی کی بھی ہیلپ کرے یہ واقعی میں بہت اچھی بات ہے لیکن بات آج ہے جنگلی جنوروں کی تو بہت امت والے اور ریال لائف ہیرو ہی آگے بڑھ کے اینیملز کو رسکیو کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں بھی ہم دس ایسے ہی اینیمل رسکیو کے مومنٹس لے کے آئے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے اندر ہی ہم ایک ایسے ہیرو سے بھی ملوائیں گے جس نے سہرا کے اندر مرتے ہوئے اونٹ کی پیاس بجا کے اسے نئی زندگی دے دی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ون دوستو سام تو واقعے میں بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں لیکن اگر انسان کے اندر عمت اور ارادہ اچھا ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اب اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے جس میں یہ کتہ کسی سام کے شکنجے میں بری طرح سے پھنس گیا ہے لیکن وہاں موجود ان تین بچوں نے گبرانے کی وجہ اس ڈاگ کی ہیلپ کی اور اسے سام کے آتوشکار ہونے سے بچا لیا یہ تینوں بچے واقعے میں کافی بہدر ہیں ان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نمبر ٹو گئیز شارک مچھلی خطرناک ہونے کے ساتھ بہت ہی بڑی بھی ہوتی ہے اور کسی بھی شارک فش کی ہیلپ کرنا کافی عمت والا کام ہے اب یہ شارک کسی وجہ سے بیچ کی کنارے پر پھنس گئی لیکن وہاں موجود لوگوں نے گبرانے کی بجائے اس کی ہیلپ کی اور واپس اسے اپنی دنیا اور اپنی فیملی سے ملا دیا نمبر ٹری دو سو جنوروں کے اندر سمجھ بوجھ کی قبلیت کافی تھوڑی ہوتی ہے اور اب ان ڈیئرز کو ہی دیکھ لیں جو آپس میں لڑائی کرتے کرتے ایک دوسرے کے سینگوں میں بہت بری طرح سے پھنس گئے اگر یہاں پر کوئی آ کے ان کی ہیلپ نہ کرتا تو کوئی جنگلی جنور آ کے ان دونوں ارنوں کو ایزیلی شکار بھی کر سکتا تھا لیکن ان لوگوں نے ملک ان دونوں ارنوں کے بیچ صلاح بھی کرا دی اور انہیں ایک دوسرے کی چنگل سے ازاد کر دیا یہ واقعی میں کافی امیزنگ تھا نمبر پور اب اس ویڈیو میں دوستوں کے اس گروپ سے ملئے جنہوں نے کسی اور اینیمل کو نہیں بلکہ ملک ایک کنوے کے اندر فسے سامپ کو رسکیو کیا اس اینیمل رسکیو میں اس بائی صاحب کو کافی نقصان بھی پہنچ سکتا تھا لیکن اس نے حمد سے کام لیا اور مشکل میں پھنسے سنیک کو رسکیو کر لیا نمبر پور دوستوں یہ اینیمل رسکیو دیکھ کے تو آپ بھی موشنل ہو جاؤ گے اس ویڈیو کو الڈیریہ کے ڈیزرٹ میں کسی نے روڈ سے کراس کرتے ہوئے ریکارڈ کیا اس ویڈیو میں اونٹ ڈیزرٹ کے اندر پیاس سپ مر رہا تھا لیکن خدا نے کسی انسان نما فرشتے کو اس کی ہیلپ کے لیے بیج دیا جس نے آکے سے شاید نائی زندگی دے دی نمبر سکس دوستوں مشکل ٹائم میں جو بھی ہیلپ کرنے آئے وہ کسی فرشتے سے کم نہیں ہوتا بس ساتھی اور اس کے تین بچوں کو گھڑے میں سے نکالنے کے لیے جنگل میں خدا نے فرشتہ بیج دیا جس نے انہیں ٹائملی رسکیو کر کے بہت ہی اچھا کام کیا نمبر سیمند دوستو اب نیکسٹ ویڈیو میں اس شارک اور ڈائیور سے ملیے یہ ڈائیور شاید کیجول سویمنگ کر رہے تھے لیکن سمندر میں انہیں ایک پش نظر آگئی جو بری طرح سے اس رسے میں فسی ہوئی تھی اور انہوں نے ٹائملی اس شارک کی ہیلپ کر کے اسے اس رسی کی قیس سے ازاد کر دیا نمبر ایٹ دوستو اب اس ویڈیو میں یہ بچارے تین ہرن ایک فروزن لیک کے اندر بری طرح سے پھنسے ہوئے تھے شاید سردی کی وجہ سے یہ وہاں پر مر بھی سکتے تھے لیکن وہاں مجھوٹ کسی انسان نے ان کو روپس کے ساتھ باندھ کے اس فروزن لیک سے باہر مکال دیا اس کا یہ ایکٹ واقعے میں کافی زبردست تھا نمبر نائن گائز یہ اینیمل رسکیو بھی کافی موشنل ہے جس میں کسی لیڈی نے بیڈ یعنی چمکادر کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اس نے اسے رسکیو کرنے کے لیے خود بھی پانی میں اتر گئی اور اس چمکادر کو ڈوبنے سے بچا لیا نمبر ٹین دوسر لاس پر اس ڈوبتے ہوئے کوئے سے ملیے جو پانی میں ڈوب کے شاید مر بھی سکتا تھا لیکن وہاں پر کوئی کشتی چلاتے ہوئے آ گیا اور اس انسان نے نہ صرف اس برڈ کو پانی سے انکالا بلکہ اپنی گھر لے جا کے اسے ڈوب میں رکھا تاکہ وہ اچھی طرح سے خوشک ہو کے انڑنے کے قابل ہو جائے گائز یہ تو تھے کچھ امیزنگ اینیمل رسکیو آپ کو اس بھائی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے تفتے ڈیزرٹ کے اندر اس کیمل کو رسکیو کیا اپنی ریکمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کا لائک اور مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک فیمان اللہ